چین کا ایک پرانا ساتھی ہے لیتھوینیا لیکن اچانک ہی لیتھوینیا سے چین کی تلخی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ امریکہ اور تائیوان ہیں امریکہ نے لیتھوینیا کے ساتھ کروڑوں کی ڈیل کی ہے تو تائیوان نے لیتھوینیا میں اپنا دوتاواز کھولا ہے اس سے خفا چین نے لیتھوینیا کو ودھونسک نتیجے بھگتنے کی چیتاب نہیں دی ہے تو وہیں تائیوان میں آٹمی بومبر اڑا کر گیدر بھب کی بھی دی ہے کچھ یوں پھر چین نے لکیر لانگنے کی ہماکت کی پھر ڈرائیگن نے تائیپے کو للکارنے کی جرد کی پھر سے تائیوان کے آسمان میں چین نے خاتک بیمان بھیجنے کا دوستہ ہس کیا پھر سے میڈ ان چائنہ ایٹمی بومبر اڑے ہیں تائیوان کے امبر بھی تائیپے کا پیلٹ بار کے بعد پھر سے تکراب ہوتے ہوتے رہ گئے ٹریگن برسیس تائیوان پھر خاتک بیمان سے کانپا آسمان شی جن پنگ کا اوٹر چائنیز بومبر گروس بوٹر لیتوانیا تائیوان کی دوستی چین کی آنکھوں میں گڑی شی جن پنگ کی باکلا ہٹ پھر ایشیا میں جد کیا ہٹ تائیوان پر گردو نظر بنائے بیٹریٹ ڈرائگن نے اپنے دو بومبر سرہتبار آسمان میں اڑھائے تھے ایچ سکس ایس پرمانو بومبرز یہی وہ پرمانو بومبرز ہیں جسے چین نے بھیجا تھا تائیوان کی طاقت آزمانے کے لیے اپنے ایٹمی ہتھیار سے لیس بومبرشک بیمان سے تائیوان کو ڈھرانے کے لیے وہ بھی دو کی تعداد میں اچانک سے دونوں بومبرز تائیوان کی سیما میں داکل ہوئے تائیوان کی رکشہ منترالیا کا دابہ ہے کہ تو ایچ سکس ایس بومبرز نے باشی چینل میں اڑان پھالی یہ دونوں پرمانو بوم گرانے والے چین کے گھا تک ویمان ہیں اس کے باوجود تائیوان نہ ڈھر نہ چھوکا بلکہ اڑا رہا اپنے سے ستر گناہ زیادہ بڑے ملک کے بومبر کو بھاگا تھے اس سے پہلے بھی چین کئی دپے شکتی پردوشن اور تائیوان کو ڈرانے کی نیس سے لڑا گھوی مان تائیوان کے آسمان پر اڑا چھوکا ہے لیکن اس بار شی جن پنگ نے باوکلاہٹ میں تائیوان کو ڈرانے کی کوشش کی اور اس باوکلاہٹ کی وجہ ہے لیتھوانیا لیتھوانیا جو پالٹیک ساغر کے کنارے بسا جس کے عبادی صرف تیس لاکھ جس کا شیطرفل محص پینسٹھ ہزار تین سو بر کلومیٹر جس کے پاس اکیس ہزار سے بھی کم سینے کی اس لیتھوانیا سے تائیوان نے دوستی کی تو چین بری طرح بڑھا کر جس لیتھوانیا کے ساتھ کبھی چین کے رشتے بہت اچھے تھے اس سے ٹرائگن نے اپنے سارے سنبند توڑ لیے ہیں اکیس نومبر کو چین نے لیتھوانیا کے ساتھ اپنے سارے راجنہی سنبندوں کو ختم کر دیا اب دونوں کے بیچ راج دودھ کے نیچے اس تر کا ہی راجنہی تک سنبند رہے گا اور چین نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ لیتھوانیا نے تائیوان کو اپنے یہاں دوتاواز کھولنے کے اجازت دی جیسے ہی تائیوان کے دودھ لتھیانیا پہنچے اسے ہلال سلطان بخلا گیا چین کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے سے بہت ایس انتشت ہے کہ لیتھوانیا نے اپنے یہاں پر تائیوان کو دوتاواز کھولنے دیا تائیوان تو چین کا ہی ایک حصہ ہے اور اس لحاظ سے لیتھوانیا میں ایک دیش کے روپ میں اس کے دوتاواز کو کھول کر غلط کام کیا ہے لیتھوانیا میں تائیوان کے دوتاواز کو گیر کانونی قرار دیتے ہوئے چین نے وہاں سے اپنے رازدود کو واپس بولا لیا وہ اخلائے چین نے لیتھوانیا سے اپنا فیصلہ واپس لینے کے لئے کا ہے we asked Lithuania to correct the wrong decision immediately and we also solemnly warn the Taiwan authorities that the attempt to resort to foreigners to seek independence is a wrong calculation and is doomed to fail as for what necessary measures China will take everyone will wait and see Lithuania only has itself to blame it will have to pay for what it did چین کا روپ ہے کہ لیتھوانیا نے اپنے یہاں پر تائیوان کا دوتاواز کھول کر انتراشتری نیمو کی بھی افہلنا کی ہے آپ کو بتا دیں کہ چین کے منچتر میں تائیوان کا بیلہ کرنے کے لیے بیچین جنپنگ کا دعوہ ہے کہ تائیوان اس کی ہی مین لینڈ کا حصہ ہے اور اس ناتے کسی کو بھی اس کے آنترک ماملوں میں دخل نہیں دینا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ تائیوان انیس سب پچاس سے خود کو چین سے الگ اور ایک سو تنتر دیش مانتا ہے لیکن چینی سے الگ دیش ماننے کے بجائے تائیوان کو بدروہی دیش کے طور پر دیکھتا ہے چین کسی بھی صورت میں تائیوان کو چین میں ملانا چاہتا ہے اصل میں انیس سب اکتر سے پہلے تائیوان یونیٹی نیشنز میں سیکیورٹی کاؤنسل کا حصہ تھا مگر انیس سب اکتر میں امریکی راشترپتی ریچارڈ نکسن کی مدد سے چین یون سیکیورٹی کاؤنسل کا اس تھائیس ادس سے بن گیا اور تائیوان کو یون سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا یہیں سے تائیوان کا پتن ہو گیا اب چین پھر سے تائیوان کو ہتی آنے کے فراق میں لیکن تائیوان کے پیچھے امریکہ چٹان کی طرح کھڑا ہے امریکہ کے دشمن مارک لڑا کو ویمانوں کا بیڑا تائیوان کی سرکشہ میں خڑا ہے اتنا ہی نے جس لیتوانیا نے تائیوان کے ساتھ دوستی بڑھائی اس لیتوانیا کے ساتھ امریکہ نے کرونڈ ڈالر کا ایک سمجھوتا بھی کیا ہے ظاہرہ کہ تائیوان اور لیتوانیا کے ساتھ امریکہ بھی یہی وجہ ہے کہ تائیوان چھاتی ٹھوک کر چین سے ٹکرانے کے لئے تیار ہے نیتوانیا سے رشتے توڑنے کے بعد چین کے بیان پر بھی تائیوان نے پلٹوار کیا ہے بیور ریپورٹ ٹیویں بھارت ورش پار اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹیوی نائن بھارت ورش پار